پتہ ہے میڈل کلاس ہونا اتنا آسان نہیں ہے ہر چیز کا کمپروائز کرنا پڑتا ہے مال لوگ کسی دن ہمی نے جوتے چپس جوتیا دیا ہو تو آلاغ رونے کے لیے کمرے تک نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ آلاغ کمروں میں جا کر کے رو سکے دل کھول کر کے رونا بھی ہے تو سب کے سامنے رو سب کے سامنے رویں گے تو بھائی بیزتی ہو جائے گی تو گھٹ گھٹ کے رویں ٹھیک ہے ایسی طرح جارہ گرمی برسات اب ان موسم میں بھی ہمیں کمپروائز کرنا پڑتا ہے پتہ ہے کیسے اگر زرہ سے بھی آنی چل جائے زرہ سے ابھی تھنڈا موسم ہو جائے تو میرے واقعہ ہوتا ہے کہ پنکھیں بن کر دیئے جاتے ہیں کھولر بن کر دیئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تو مرشاللہ سے سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اکٹوبر کا لاسٹ مہینہ چل رہا ہے نومبر شروع ہو جائے گا اب اس موسم میں کبھی پنکھا چلا ہو کبھی بن کرو کبھی چلا ہو مجات ہوتا ہے کبھی پنکھیں کی ضرور پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی ہے اب ایسے میں کیا ہے کہ کسی کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو کسی کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اب کسی کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس پاور زادہ ہے ظاہر ہے امی تو ان کے پاس پاور زادہ ہے تو یہ پنکھا بن کروا رہتی ہے ہم لوگوں کے پاس پاور کام ہے تو ہم لوگ جو ہے برداشت کریں گرمی کہ ہمیں پنکھا بھی نہیں چلا سکتے اور جب تک اپنی کا حکم نہیں ہے جب تک اپنی کو گرمی نہیں لگی تب تک پنکھا نہیں چاہ سکتا ہے تو وہی ہے کہ ہم لوگوں کو میڈل کلاس لوگوں کو بہت کمپرمائز کرنا پڑتا ہے ہم اگر میڈل کلاس نہ ہوتے اچھا مسئلہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہوتا ہمارا الگ روم ہوتا ہم من کے حساب سے کرتے کہ اگر ہمیں گرمی لگتی تو ہم پنکھا چلا لیتے ہیں ہمیں گرمی نہیں لگتی ہم پنکھا چلا لیتے ہیں اور ظاہر باتیں زیادہ سرکر کی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ الگ کمرے میں پنکھا چلا کے سکون سے سو سکتے ہیں اب بھائی رات میں اگر موٹین جلا رہے ہیں ہم اچھر کاٹ رہے ہیں تو اس کے مطلب موٹین جلا ہی موٹین ختم ہو گئی پہ بہتر جلا مچھر کاٹ رہے ہیں تو پنکھا نہیں چلا سکتے کیونکہ ہم میروسر بھی لگ رہی ہیں میڈل کلاس ہونا آسان نہیں ہے بہت کمپرمائز کرنے پڑتے ہیں اب تو خیر نومبر اکٹوبر جانے کا انتظار ہے اکٹوبر جائے نومبر دیسمبر آئے تو کچھ سکون آئے میرے تو اس ٹیم پسینہ گرمی